ویل آج سینما گھروں میں ریلیز کی گئی ہے ایک مچ اویٹڈ مووی سیلفی جس کی سٹارنگ میں آپ لوگوں کو اکشہ کمار اور امران حاشمی دیکھنے کو ملیں گے تو کس طرح کی ہے وہ مووی آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا لیکن پھر بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک ریمیک ہے ملیالم کی مووی ڈرائیونگ لائسنس کا یہ اس کا اوفیشل ریمیک بنایا گیا ہے اور یہ کافی اچھا ریمیک بنایا گیا ہے جب میں ٹریلر دیکھ رہا تھا تو ٹریلر کو دیکھنے کے بعد میری ایکسپیکٹیشنز اس مووی کو لے کر اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن یار جب میں نے یہ مووی دیکھی آج ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں یہ مووی دیکھ کر آ رہا ہوں تو یار واقعی میں لا جواب مووی بنائے گئی ہے اس کے ڈائیلوگز بہت اچھے طریقے سے لکھے گئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کومیڈی فیملی ایموشنز اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور فلم بنائے گئی ہے اس میں آپ لوگوں کو جو سٹوری لائن دیکھنے کو ملے گی آپ لوگوں کو میرے حساب سے ٹریلر میں ہی سٹوری لائن جو ہے وہ واضح کر دی گئی ہے جو سٹوری لائن آپ لوگوں کو ٹریلر میں واضح طور پر نظر آ رہی ہے وہی ساری سٹوری لائن ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک سوپر سٹار کا ڈائی ہرڈ فین ہے اس کے ساتھ صرف اور صرف ایک سیلفی لینا چاہتا ہے صرف اور صرف وہی نہیں بلکہ اس کا ایک بیٹا ہے جو کہ وہ بھی اکشے کمار کا ایک ڈائی ہرڈ فین ہے اور وہ دونوں جو ہیں وہ اکشے کمار کے ساتھ صرف اور صرف ایک سیلفی لینا چاہتے ہیں اکشے کمار کو ایک مووی بناتے ہوئے ایک ایسا سین ہے جہاں پر اسے کار ڈرائیو کرنی ہوگی اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں ہے اس کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے اور اسے دوبارہ سے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے دفتر میں جانا پڑتا ہے وہاں پر جو مین آفیس ہے وہاں پر جو آفیسر ہیں وہ ہیں جی عمران حاشمی اور اسی ڈرائیونگ لائسنس کو لے کر کیا کیا ہوتا ہے سیلفی کے چکر میں کیا کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ ہمیں اس مووی میں دیکھنے کو ملے گا میں زیادہ کچھ یہاں پر ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا لیکن ہاں فرسٹ آف کی یہاں پر اگر ہم بات کریں تو فرسٹ آف بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں پر دکھایا گیا ہے کومیڈی سے بھرپور انداز میں یہاں پر فرسٹ آف دکھایا گیا ہے اور اگر ہم سیکنڈ آف کی بات کریں تو وہاں پر بھی کومیڈی تو تھوڑی بہت جو ہے وہ رہتی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایموشنز اور فیلنگ سے بھرپور انداز میں آپ لوگوں کو سیکنڈ آف دیکھنے کو ملے گا جب مووی سٹارٹ ہوگی اور عمران حاشمی کے ساتھ تھوڑا سا برا ہوگا تو آپ لوگوں کو لگے گا کہ یار یہ ایک فین کے ساتھ برا ہوا ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اور مووی کو دیکھتے 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 آگے آپ کو یہ فیل ہوگا کہ یار اکشے کمار کے ساتھ بھی برا ہو رہا ہے یہ بھی ایک ہیومن بینگ ہے اس کے ساتھ بھی برا ہو رہا ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے تو یہ جو ہم دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں یعنی یہ ایک بہت ہی connection create کرتا ہے جو کہ ہمیں engage رکھتا ہے start سے لے کر end تک اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کو جو test دیکھنے کو ملتا ہے اس کے دوران بھی ہمیں بہت سارے ایسے سوال سننے کو ملتے ہیں جو کہ ہم اپنے ہی ذہن میں اس کے جواب تلاش کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ ہمیں engage رکھتا ہے اور فلم سے connect رکھتا ہے باقی میرے ہی صاحب سے جو اکشے کمار کی سال 2022 میں movies آئی تھی ان سے سب سے یہ بہتر movie بنائے گئی ہے اور ہاں یہ نہیں کہ یہ بہت ہی high class کی ہے لیکن ہاں یہ بہت ہی اچھی movie بنائے گئی ہے جو کہ family کے ساتھ بیٹھ کر دیکھی جا سکتی ہے complete family movie بنائے گئی ہے میرے ہی صاحب سے آپ لوگوں کو اسے ضرور دیکھنا چاہیے اور میری طرف سے اس movie کو 3.5 star out of 5 تو یہ تھی تھوڑی سی ویڈیو I hope so کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو میں کوئی بھی سوال ہو نیچے comment کر دیجئے گا میں اس کا ضرور ریپلائے کر دوں گا میں ملوں گا آپ کو نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی